موسیقی موسیقی ہاں ٹھیک ہے اگر میری آواز شاہد بھائی تک پہنچ رہے تو ان سے گزارش ہے برائم اربانی جو بھی رشتدار عزیز و اقارب اس وقت گھر پہ ہیں اور وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو برائم اربانی ان تمام لوگوں کے منبارگاہ میں بھیج دیں مجلس شروع ہونے جا رہی ہے پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد و عجب موسیقی 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 زندان سونا ہو گیا بچی کے بین سے ہے اب تو یزید راتوں کو سوے گا چین سے زندہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ ہو بھائی تو تھوڑی در کے لیے آپ سامنے آ جائیے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہو جائے جوان لوگ تو آئی سکتے ہیں بزرگوں کا اپنی جگہ رہنے دیجئے چونکہ قریب سات آٹھ مجلسیں ہیں اس وقت جو ہو رہی ہیں شہر میں اور اچھی چیز یہ ہے کہ مجھے زیادہ طرح شہرے وہی دیکھ رہے ہیں جو بالکل نئے ہیں ہم لوگوں کے لیے دو چھارے لوگوں کو چھوڑ کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر سب کا اپنا تعلق ہے سب کا اپنا ایریا ہے لوگ مجلس میں ہیں اور چونکہ دو سو سخانی بھی ہے بزرگ ہمارے ہیں اور اس لیے بہت زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے تھوڑا سا وقت ہے اسی میں انشاءاللہ بات مکمل کی جائے گی چار بسر موت کے عنوان سے ملازع فرمالیں چچا دیکھیں ہاں 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 کتنی ہاں ہسین ہسین قبر کی وہ رات ہو گئی ہاں 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 تہو گئی کہ زیر زمین علی سے ملاقات تہو گئی زیر زمین علی سے ملاقات ملاقات ہو گئی کہ کتنی حسین قبر کی مجھ سے کیا سوال جو من کر نکیر نے مجھ سے کیا سوال جو من کر نکیر نے میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی کتنی حسین قبر کی شاہر مصر اور ملحظہ فرمے چونکہ مرحومہ حسال سواب کے سلسلے سے مجلی سے لہذا کوشش یہی رہ گی کہ زادہ تر جو گفتگو ہو وہ شہزادی کے سلسلے سے ہی ہو اور ایک چیز ضروری کہنا چاہوں گا کہ اس طریقے کی سماتیں جلدی ملتی نہیں اس لئے بھی کلام کا انتخاب بھی اسی حساب سے کرنا پڑتا ہے چار مصر سے ملحظہ فرمہ لیں اس کے بعد سلام کے چند اشار ہوں گے چونکہ ہمارے مہمان سوزخان بیٹھے ہوئے ہیں چار مصر سے ملحظہ فرمہ لیں سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتی ہی یہ کائنا ملحظہ فرمہ لیں ملحظہ فرمائے چوتھا بھی سر ساتھ شہ کے نہ ہوتی گئے زینب قیبلا قیبلا میں رہ جاتی قیبلا قیبلا میں رہ جاتی بھول جاتی سلوات پڑے محمد وعالی محمد ہم 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 اگر سیراج صاحب مائک والے جو ہیں کہاں اگر میری آواز سنے بھئی ہے تھوڑا سے اس کا والیوم بڑھا دیئے چونکہ پنکے کی وجہ سے آواز بہت معلوم نہیں پڑ رہی ہے حضرت ایک گزارش ہے کہ شاعر اور زاکر بھی ہیں جناب شہنشاہ مرزا پوری صاحب ان کی اہلیہ اور خطیب شام غریبہ جناب بلال حسنین صاحب کی بہن ان دونوں لوگوں کی طبیعت زیادہ خراب ہے دونوں لوگ کل راست سیڈ میٹھ ہیں آپ لوگ ان کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ شہزادی کے صدقے ملنوں کو شیفہ مکمل عطا فرمائے بلکل ترو تازہ کلام کے اشار پیش کر رہا ہوں اور جان پور کے جو لوکل لوگ ہیں شہزادے بھائی چچا اور آپ سب کے لئے بلکل نئے ہیں صرف ایک مرتبہ یہ پڑھا گیا تھا مفتیہ اس میں بس اور انشاءاللہ ایسا میں نے بھی کہا کہ اس طریقے کا مجمع ملتا ہوتا نہیں جلدی ماشاءاللہ شاہب فہم حضرت تشریف فرمائے اس لئے کلام کا انتخاب بھی اسی حساب سے کیا گیا ہے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے ملازف فرمائے شاہد بھائی بطور خاص حضرت بھائی ان دن نہیں پڑھا تازہ سنو مطلع بطور خاص پیش خدمت ملازف فرمائے مطلع بطور خاص قابل قدر شب قدر کی دکھ تر زینہ قابل قابل قدر شب قدر کی دکھ تر زینہ زینہ آپ کی مد حسنا فرض ہے ہم پہ زینہ حسنا فرض ہے ہم پہ زینہ قابل قدر شب قدر کی دکھ تر زینہ قابل قدر شب قدر کی دکھتا ہے ہم پہ زینہ سنے حس بحالاتی دکھاتی چلی جو ہے سنے سالی میں سے کہیں ہمیں ایزا نظر آئی کہیں جاہ دے زینہ کہیں ہمیں ایزا نظر آئی کہیں ہر دے زینہ قابل قدر شہر ملاحظہ فرمائے سارے شنے مختصر ملاحظہ فرمائے کہ آپ ہیں سورے کو سرکا جواب محکمیں آپ ہیں سورے کو سرکا جواب محکمیں رشک پھر کیوں نہ کریں سورے کو سرے زینہ رشک پھر کیوں نہ کریں سورے کو سرے زینہ قابل قدر شہر ملاحظہ فرمائے شہزادے بھائی دیکھیں قدر کی دخت زینہ کہ خاندانِ بلی حاشم میں عقیلہ ہونا سورے سورے نبیوں کی نبوت کے براب زینہ قابل قدر ماشاءاللہ شہرہ کرام علماء کرام خصوصی توجہ ملاحظہ فرمائے دیکھیں زینہ کہ مثل زہرہ لکھو یا مثل خدیجہ لکھو مثل زہرہ لکھو یا مثل خدیجہ خدیجہ سورے لکھو پھر قلمیں تو لی دو قرید تاسپ لکھ کریں زینہ پھر قلمیں تو پھر دو قرید تاسپ لکھ کریں زینہ قابل قدر یہ شعر بڑا عجیب سا شاعر آپ کو بسند ہے بڑا نازوک سا شعر ہے ایک لب سے کے لئے پورا شعر پھرا گئے سنیں ملاحظہ فرمائے کہ عقل اول نے تیرا اس میں گرامی رکھا تیرا سنیں رکھا قاملِ عقلی کے ماں تھے کا ہے جھومن زینہ قاملِ عقلی کے ماں تھے کا ہے جھومن زینہ قاملِ قدر شبیہ قدر کی دختر زینہ کہ آپ کے باپ لے ہوئے دو ہیں شبیہ جعفے آپ کے پاپ لے ہوئے دو ہیں شبیہ جعفے کہ تیسرا بے تاہے ہمیں شکلِ پیام بے زینہ تیسرا بے تاہے ہمیں شکلِ پیام بے زینہ قاملِ قدر شبیہ قاملِ قدر کی دختر زینہ شیر دیکھیں قاملِ قدر شبیہ قاملِ قدر شبیہ قاملِ قدر شبیہ صبح قابل قدر صرف دو شیروں سن لیں قدر کی دکھ تک زیادہ ملہدہ فرمایا کہ لینے والے تو بہتی کربو بلا سے لے کے لینے والے ہی بہتی کربو بلا سے لے کے دینے والوں میں نمائ یا ہے تیرا گھر زینہ دینے والوں میں نمائ یا ہے تیرا گھر زینہ قابل قدر مکہ ملہدہ فرما لیں قابل قدر کی دکھ تر زینہ ایک مہ تو نہیں کتنے ہی عاصف ہوں گے ایک مہ ہوں گے آپ کی نظر کرم رہتی ہے جن پر زینہ قابل قابل قدر فاتحہ اللہم صلیرہ محمد صلیرہ محمد اللہم ممن ممن گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلوانت فرماؤں تقریبا کہ مرہومہ میراج فاطمہ بنت سید علی مہدی ماربی مرہوم جملہ مومن مومن جنتقال فرماج شکے ان کے عرواہ میں باک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلیرہ محمد شلیر Happiness موسیقی سلوات پہ دے محمد و علی محمد پہ اللہ حضرت مرزی کے جنرمن ملحظہ 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 نبی تھے بندے بارا گلے تھے ایک رسل میں اے بندے جب رنج و غم میں آلے رابی یہ موت برنے کو تم میں ہے اے بندے جنرمن ملحظہ 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 جنرمن ملحظہ اے بندے جنرمن ملحظہ عبابوں اپتے نہ ہوئے عشو روشن کی جو ہوئی ان کو آئی محل سے سوے کرا آہ بچہ زینب کے پاس بیٹھ کے بولی وہ خود وارش تا کون آپ کا کیوں گا آہ لٹا بی بی وارش تا کون آپ کا کیوں گا آہ لٹا نہ دن کو چائیں لیتی ہو نہ سب کو سو یہ کونسا حسین ہے تم جس کو جب رنج و غم میں آلے بی بی زینب کا جواب سنے دو بل میں نے تمام کیا منت میں تم سے کرتے ہوں اے غم کی مطلعہ میں حسین لے کے نہ رو اوہ 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 اب بے خود لونڈی ہزار جہاں سے اس نام پر پیدا آقا میرا ہے فاطمہ زہرہ کا آئی اللہ آقا میرا ہے فاطمہ زہرہ کا آئی اللہ اب کوئی نہیں کے دم سے زمانے کچھ ہے بسے پنجدگن میں جنابِ اے حسین جب رنج و غم میں آلے آخری برگواموں دیلا ہوں زینب سے ضبط ہونا سکا رو گے اے یہ کہا ایک دن میں گھر بسول کا بربا آدھو گا آباس مر گئے علی اکبر نے کی آسیم کا شب کو بیاں ہوا دن کو مر گیا اے ہندی کچھ نہ پوچ زمانہ اولا جب رنج و غم میں آلے جب رنج و غم میں آلے حضرات اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے وزارش کرنا ہوں مہمان سوز خان محترم جناب رزمی پاروی صاحب سے اور ان کے حمنواسے کے تشریف لائیں سوز خانی کے فرائز کو انجام دیں بابا عز بلند سلوات سالسیم کیا موسیقی سالسیم کیا موسیقی 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 نارے صلوات مریم سبی مریم سبی بطول کو رتبہ سبا ملا بابا اسے رسول صاحب حیرو برا ملا بیٹا آرے شہید رہے کر بلا ملا شوہر ملا تو خلق کا اقدار شاہ ملا ہر ایک اپنے مرتبے میں انتظاب ہے زہرا ہے بے نظیر علی لا جوا مریم مریم سبی مریم 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 جب آدھی رات جب آدھی رات جب آدھی رات قتل کے مئیدان مریم رہ گئی اور آدھ فیرہ آدھ آدھ قضارا میں کہ گئی ہمشی مریم شاہ کی جو فلک پا نگا گئی نتی لہو کی عرصے میں میدان میں بے گئی جو جو گھڑی جدائی کی نزدی تو ہوتی تھی مو ڈھا پڑھا زینب ناشا آدھ رو تھی جب آدھی رات قتل کے فاتحہ موسیقی 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 جب کونج کی شب قبر نبی پر گئے شبی رخصت قومہ عالی پایا مر گئے شبی خندیل جو روشن کی تو غش کر گئے شبی زینب نے یہ جانا کہ یہی مر گئے شبی زینب نے یہ جانا کہ یہی مر گئے شبی تھی غش میں نے داہا اسی حسرت میں مریں گے اب لوشنی اس قبر پہ کاہ کو کریں گے جب کونج کی شب قبر نبی پر گئے شبی اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے ویرہ اے قبر حسینہ کی شب ہے تیرا مہمان کل صبحاں میری آہ خوری منزل کا ہے ساماں کل روح میرے نانا کی ہو ویگی پریشاں کل روح میرے نانا کی ہو ویگی پریشاں اے قبرو میں دکھ پاوو گا پردیس میں جاکا جاکا تو شک ہو تو نانا سے لے پاڑ جاؤں میں آگا جب کونج کی شب قبریں نبی پر گئے شبی اے قبر میں کیسا تیرے ساں اب کا ہوں پیارا سجدے میں مجھے پشت سے اپنے نہ اتارا اب زانوے جلا ہائے اور سینہ ہمارا سنیوں کے موجاوے تیرا پیاس آ گیا مارا تیری تو ملاقات کی یہ رات ہے باقی پھر خنجر و گردن کی ملاقات ہے باقی جب کونج کی شب قبریں نبی پر گئے شبی پانی ہے وہ شے پیتے ایسا مومنوں کا وے پر کہت اسی پانی کا ہوگا میرے خاتے دنیا سے کفن لیتے ہائے غبہ کے مصافر لیکن نہ کفن پائے گا یہ تیرا موجا لیکن نہ کفن پائے گا یہ تیرا موجا کس شخص کو مرخا پس مردن نہ ملے گا اے قبر پیام بار ہمیں مات فن نہ ملے گا جب کونج کی شب قبریں نبی پر گئے شبی ہاتھ اٹھا کر یہ صوبہ قبلہ سنایا اس قبر کے صاحب کے قسم تجھ کو خدایا وہ صبر مجھے دیکھ کے کسی نے نہ ہو پایا نانا کا ہے اس نے میری امت کو بچایا نانا کا ہے اس نے میری امت کو بچایا وہ حلم و عطا کر تو حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو جب کونج کی شب قبریں نبی پر گئے شبی تن وہ دے کے جو زخم تیرے راہ میں کھائے سر وہ دے کے جو کٹ کے تیرے راہ میں آئے دل وہ دے جو سینے پا قاتل کو بیٹھائے لب وہ دے کے شکوانا کبھی پیاس کھائے لب وہ دے کے شکوانا کبھی پیاس کھائے دنیا سے جو آئے خواہ لیچے قیوں مٹھوم ہے مظلوم کا فرزند جب کونج کی شب قبریں نبی پر گئے شبی نبی پرگگے آگے جگہ ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا اور آگے تشیدہ جزاک اللہ مطرم جناب گوھر صاحب اور مہمان سوس خان رزمی پاروی صاحب بہترین انداز سے سوس خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے مطرم جناب رزمی صاحب نے سوس خانی کے درمیان ایک بڑی قیمتی بات پیش کیا کہ کربلا سے ساری دنیا کے مسافر کفن لیتے ہیں مجھے برجستہ ایک شیر یاد آ گیا شیر اگر محسوس کیجئے گا تو شاید ہی خاموش رہ پائیے ایک شیر مجھے دیبل فیضی صاحب مرہم کا یاد آیا کہ تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربو بلا تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربو بلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو بڑا قیمتی شیر میں نے پیش کیا تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربو بلا تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربو بلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو آئیے اپنے فیرس کا ایک کمسن مدہہ لے بیت آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو مرسیہ پیش کرنے کے لیے مجھے حکم ہے کہ ان کے نام ان کو آواز دے دیئے میں خانوادے کی دل کی تسلی کے لیے ان چار مصروں سے اس کمسن مدہہ لے بیت کا استقبال کرنا ہوں اگر کوئی نئی بات ہو تو چاہتا یہ ہوں کہ سب مل کے سچائی اگر ہو تو سب مل کے میری آواز میں اپنی آواز ملا دیجئے گا کہ نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے پورے خانوادے کی دل کی تسلی کے لیے کیونکہ ایک مرہومہ کے ہی سال سواب کی مجلس ہے حاضر کر رہا ہوں بڑے قیمتی بات ہے حضور شاید کوئی نئی بات ہو نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے علی کو دیکھتو لوں گی اسی بہانے سے نہیں ہے خوف اس کے بعد کے دو مصرے اگر سچائی ہو تو دعاوں سے نوازیے گا نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے علی کو دیکھتو لوں گی اسی بہانے سے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب ہمیشہ ہوتا رہے ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب بہانے سے ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں کبھی سرہانے سے کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں کبھی سرہانے سے بہت بہت شکریہ ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں کبھی سرہانے سے آئیے گزارش کر رہا ہوں شجا عبدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی خدمت میں کے تشریف لائیں آپ حضرات بہاواز بلند سلوات سے استقبال کیجئے ایک سلوات پڑھو دیں ایک روائی اور مسائب کے چند بن شہرہ ہر سو جو خوشکلامی کا ہے باعث مد ہے امام نامی کا ہے باعث مد ہے امام نامی کا ہے میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا آقا یہ شرف تری غلامی کا ہے میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا آقا یہ شرف تری غلامی کا ہے سلوات پڑھو دیں سامنے فوج کے پہنچا جو علی کا دلدار یا علی کہ کے علمدار نے روکا رہوار رک کے شانے پہ پسد غیر دو دستی تلوار دین صدا شیر نے ہم آگئے رہنا ہو شیار دین صدا شیر نے ہم آگئے رہنا ہو شیار زور دستے اصد اللہ دکھانا ہے ہمیں خون پانی کی طرح آج بہانا ہے ہمیں زور دستے اصد اللہ دکھانا ہے ہمیں خون پانی کی طرح آج بہانا ہے ہمیں جب خلد میں پہنچے رفقہ شہزی جا لٹنے لگا گلزار جنابِ اصد اللہ دنیا سے گئے زینب زی جاہ کے دو ماہ روٹے تھے انہیں شاہ کی مارا گیا نوشہ سیدھی نہ ہوئی جھکے کمر سبت نبی کی عباس کا مرنا تو شہادت تھی علی کی سیدھی نہ ہوئی جھکے کمر سبت نبی کی عباس کا مرنا تو شہادت تھی علی کی دریاں کے کریں تشنا دہا بیٹے کا مرنا کھائے ہوئے سینے پسنا بیٹے کا مرنا سوکھی ہوئی دکھلا کے زبا بیٹے کا مرنا پیرانہ سری اور جوان بیٹے کا مرنا دو داغ ہیں یک سانکھی جلاتے ہیں جگر کو اب بھائی کو روئے کی برابر کے پسر کو پیرانہ سری اور جوان بیٹے کا مرنا دو داغ ہیں یک سانکھی جلاتے ہیں جگر کو اب بھائی کو روئے کی برابر کے پسر کو اے زینبِ آوارا وطن بھائی سے مل لو اے بنتِ شہِ کل لشکن بھائی سے مل لو آفت کے سہو رنجمہن بھائی سے مل لو ہم جاتے ہیں لو آؤ بھائی سے مل لو ہم جاتے ہیں لو آؤ بھائی سے مل لو کیا کیا ابھی تُن کو علم و غم نہ ملیں گے گھر خاک بھی چھانو گی تو پھر ہم نہ ملیں گے خاموش ہو کیوں آؤ ادھر آؤ سکینہ پھر دیکھ لے صورت ہمیں دکھلاؤ سکینہ رو رو کے نشب بھیر کو تڑے پاؤ سکینہ چھاتی سے مسافر کی لپٹ جاؤ سکینہ نکہت تیری ذلفوں کی مجھے بھاتی ہے بی بی زہرہ کی تیرے جسم سے بھو آتی ہے بی بی نکہت تیری ذلفوں کی مجھے بھاتی ہے بی بی زہرہ کی تیرے جسم سے بھو آتی ہے بی بی حضرت یہ تھے شجا عبدی سلامہو جو بڑے اچھے انداز میں اچھا ابتدائی مرحلہ میں انہوں نے چار مصرے روبائی کے پیش کیے اور روبائی پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے اسی انداز میں چار مصرے انہوں نے پیش کیے مجھے ایک بار پھر علامہ میرنی صاحب کی ایک روبائی یاد آگئی کہ تاریخ شریعت کا شناسہ ایسا روبائی جس انداز میں اس بچے نے پڑھا ہے پروردگار عالم اس بچے کے مستقبل کو روشن فرمائے تاریخ شریعت کا شناسہ ایسا کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسہ ایسا تاریخ شریعت کا شناسہ ایسا کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسہ ایسا کیوں فقر سے جھومیں نہ رسول سکلین تقدیر سے ملتا ہے نواسہ ایسا کیوں فقر سے جھومیں نہ رسول سکلین کیوں فقر سے جھومیں نہ رسول سکلین تقدیر سے ملتا ہے نواسہ ایسا ہایی حضرات میرے فیرس میں دو نام جو پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے آئیان آزمی صاحب اور استاذ شعرہ محترم جناب قدر پاروی صاحب ان دونوں شعرہ کو جلدیل دی آپ کے سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آج کی مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے زاکریہ اہلِ بید آلی جناب سید جمال حیدر صاحب جو کہ ہلور کی سرزمین سے تعلق ہے میں ان کو آپ کی سماتوں کے حوالے جلد سے جلد کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل دو نام میری فیرس میں ہیں ابتدائی مرحلے میں جو لوگ موجود تھے شہزادی جنب زینب کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی اور مرسیہ میں ایک بات یہ پیش کیا گیا کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی بڑی قیمتی بات تھی بڑا قیمتی مصرہ تھا جو لوگ یہاں موجود تھے میری بات کی تاہید کریں گے میں ایک مطلع اور دو تین شہر پیش کرتا ہوں اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب مصرہ اپنے ذہن میں رکھئے گا گوھر صاحب نے مرسیہ میں کے درمیان پیش کیا کربلا کربلا میں رہ جاتی کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب بڑھی جو آگے تو پیچھے نہیں ہٹی زینب لیکن زیادہ وقت لینے کا عادی نہیں ہوں لیکن آپ کے آوازیں بلند نہیں ہوں گی تو تھوڑا سا وقت میں بھی لے سکتا ہوں نفس آبی کبھی اگر سچائی ہو تو میرا ساتھ دیجئے کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب بڑھی جو آگے تو پیچھے نہیں ہٹی زینب کہ قسم خدا کی بڑے اقتدار رکھتی تھی مگر حدود سے آگے نہیں بڑھی زینب قسم خدا کی بڑے اقتدار رکھتی تھی مجتبہ باہی قسم خدا کی ایک باواز بلند سلوات سے استقبال کیجئے آج کی مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے زاکریہ اہل وید آلی جناب مولانا سے جمال حیدر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں ایک اور باواز بلند سلوات کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب اب میری طرح متوجہ ہو جائیے مصر حاضر کرنا ہوں کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب بڑھی جو آگے تو پیچھے نہیں ہٹی زینب قسم خدا کی بڑے اقتدار رکھتی تھی مگر حدود سے آگے نہیں بڑھی زینب کہ اگر اگر امام سے بڑھ جاتی ہے قدم آگے اگر امام سے بڑھ جاتی ایک قدم آگے تو پھر رسول کے لہجے میں بولتی زینب اگر امام حالی قسم خدا کی آخری شیر کربلا کربلا میں رہ جاتی اس مصرے کو ذہن میں رکھئے آخری شیر پیش کرنا ہوں کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب بڑھی جو آگے تو پیچھے نہیں ہٹی زینب قسم خدا کی بڑے اقتدار رکھتی تھی مگر حدود سے آگے نہیں بڑھی زینب اگر امام سے بڑھ جاتی ہے قدم آگے تو پھر رسول کے لہجے میں بولتی زینب کہ جگہ جگہ رسولوں کے ملنے کی جب کہیں نہ رہی تو ایک فرش آزا کا بچھا گئی زینب جگہ رسولوں کے ملنے کی جب کہیں نہ رہی جگہ رسولوں کے ملنے کی جب کہیں نہ رہی تو ایک فرش آزا کا بچھا گئی زینب آئیے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب آیان آزمی صاحب سے کے تشریف لائے بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کریں ایک باواز بلن سلوہ مولانا آگے تشریف لائے اندر ہے جگہ اندر جگہ ہے ایک سلوات پڑ دے محمد والے محمد ایک مطلعہ چند شے رات پہ سماتو گے حوالے کرتا جب سے نصیب آ گیا زہرہ کا گھر ہمیں زہرہ کا گھر ہمیں سلطہ مزاج ملتے ہیں خود روک کر ہمیں جب سے نصیب ہو گیا زہرہ کا گھر ہمیں بیٹھی 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 ہے آکھ مریم سارا اسی لیے بیٹھی ہے آکھ مریم سارا اسی لیے کی زہرہ اٹھا کے دیکھ لے بس ایک نظر ہمیں جب سے نصیب ہو گیا زہرہ کا گھر ہمیں اور کر لے کر لے کر لے کر لے تو کیسے دشم ہمیں زہرہ سے دوستی کر لے تو کیسے دشم نے زہرہ سے دوستی غازی 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 نے حد بتائی ہے خط کھرچ کر ہمیں جب سے نصیب ہو گیا زہرہ کا گھر ہمیں کر لے تو کیسے دشم نے زہرہ زہرہ سے دوستی غازی نے حد بتائی ہے خط کھرچ کر ہمیں جب سے نصیب ہو گیا سہرہ کا گھر خط کھر ہمیں ایک سلوات پڑھتا ہے محمد والی محمد ایک مطلہ چین شرور آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی ممکن یہ کب تھا خاکے شفا کے بغیر بھی ارے ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی تنہا وقع انات میں ذاتِ حسین ہے تنہا وقع انات میں ذاتِ حسین ہے ملتا ہے جس کے در سے دوا کے بغیر بھی ملتا ہے جس کے در سے دوا کے بغیر بھی کرب و بلا میں کر دیا سابیت حسین نے کرب و بلا میں کر دیا سابیت حسین نے جیتے ہیں لوگ آبو غزا کے بغیر بھی جیتے ہیں لوگ آبو غزا کے بغیر بھی سابیت حسین ہے اور اشکِ حسین لے گیا حرکو بہشت میں عشقِ حسین لے گیا ہرکو بہیشت میں عشق حسین لے گیا ہرکو بہیشت میں مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی عشق حسین لے گیا ہرکو بہیشت میں مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی عباس تیر نیز میں توفہ ننو تا سر اڑ رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی سر رہے تھے رن میں ہوا کے بغیر بھی ممکن یہ کب تھا کے شفا کے بغیر بھی جزاک اللہ حضرات محترم جناب آیان آزمی صاحب خوبصورت آواز میں بڑے خوبصورت خوبصورت شعر پیش کر رہے تھے آئیے ہماری فیرس میں پیشخانی میں صرف صرف اب ایک نام محترم جناب قدر پاروی صاحب ان کا استقبال کیونکہ باب الحوائج کا ذکر ہوا لکیر کا ذکر ہوا مولا حسین کا ذکر ہوا ان ساری چیزوں کو ایک جگہ سمیٹتا ہوں اور اپنی فیرس کے آخری شعر کا استقبال ان مصروں سے کرتا ہوں بڑے اچھے اچھے شعر پیش کر رہے تھے باب الحوائج کے حوالے سے لکیر کے حوالے سے مصریں پیش کی ہیں میں شعر حاضر کرتا ہوں اہلِ علم تشریف فرما ہیں کہ پانی کو مو لگانے سے انکار کر دیا پانی کو مو لگانے سے انکار کر دیا پیاسے نے القما کو عزادار کر دیا اے 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 بھائی آئے 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 لیکن مصروں کی وضاحت تعادی نہیں ہوں اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ زیادہ دیر گفتگو کی جائے میں نے پہلے ہی کہا ہے لیلن تشریف فرما ہے پانی کو مو لگانے سے حضور پانی کو مو لگانے سے انکار کر دیا لکیر کے حوالے سے اہان صاحب شعر پیش کیا شعر سنیے پانی کو مو لگانے سے انکار کر دیا پیاسے نے القما کو عزادار کر دیا کہ اے شمر ہم فرات ابھی چھوڑ جائیں گے آئے شمر ہم فرات ابھی چھوڑ جائیں گے لشکر نے تیرے خط کو ادھر پار کر دیا کہاں بیٹھے بھائی کہاں بیٹھے بھائی اے شمر اے شمر اے شمر ہم شعر سنیے قسم خدا کی بڑا قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اے شمر ہم فرات ابھی چھوڑ جائیں گے لشکر نے تیرے خط کو اگر پار کر دیا کہ چادر چھنی تو لہ جائے عصمت بنا ہجاب آرے میرے بھائی چادر چھنی حضور چادر چھنی تو لہ جائے عصمت بنا ہجاب زینب نے خود کو حیدر کرار کر دیا چادر چھنی تو لہ جائے عصمت بنا ہجاب اب سلسلے کا آخری شعر پوری توجہ چادر چھنی تو لہ جائے عصمت بنا ہجاب زینب نے خود کو حیدر کرار کر دیا کہ خنجر گلے کی مار سے سملانا تھا ابھی دوسرا مصرہ دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے خنجر گلے کی مار سے سملانا تھا ابھی نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے پھر بار کر دیا خنجر گلے کی مار سے سملانا تھا ابھی خنجر گلے کی مار سے سملانا تھا ابھی نیزے پہ چڑھ کے شاہ نے پھر بار کر دیا آئیے گزارش گزار ہوں انہی تمام مصروں کے زہل میں حرف اعتماد پہ لے کے بڑھتا ہوں محترم جناب قدر پاربی صاحب کے خدمت میں ایک بالازِ بلند سلوار جماد پوامسا پیچے پوامسا پیچ artillery مجلس کے حوالے سے دو قطع پیش کرتا ہوں اور پھر ان کی روح کے ثواب کے لئے چنشے ظالم بیان کروں گا سبا ارس کیا ہے کہ مرقد میں جس کے آگئی بیٹی رسول کی مرقد میں جس کے آگئی بیٹی رسول کی آئے قدر اس میں نور کی برسات ہو گئی سمات کریں حضرت مرقد میں جس کے آگئی بیٹی رسول کی آئے قدر اس میں نور کی برسات ہو گئی میراد چاہتی تھی کہ مل جائیں فاطمہ میراد چاہتی تھی کہ مل جائیں فاطمہ میراد چاہتی تھی کہ مل جائیں فاطمہ چالیس روز قبل ملاقات ہو گئی ہے میراد چاہتی تھی کہ مل جائیں فاطمہ چالیس روز قبل ملاقات ہو گئی ڈاکس صاحب پیش کرتا ہوں اسی مجلس کے حوالے شہر سماعت کریں چار مصرے کہ زیبی بتاؤ جانے کہاں جا کے کھو گئی زیبی بتاؤ جانے جہاں کھا کے کھو گئی بچوں کو اپنے چھوڑ کے مرقد میں سو گئی سماعت کریں بچوں کو اپنے چھوڑ کے مرقد دو مصرے سماعت کی جس کیلئے زہمت ہے خاص ہو سماعت کیجئے کہ پیش کرتا ہوں کہ چہرہ علی کا دیکھنا میراجِ عشق ہے سماعت کا نخواست ہوئے شہرہ اکرام صاحبان نے علم مکن ہے کہ چہرہ علی کا دیکھنا میراجِ عشق ہے میراج کی بھی قبر میں میراج ہو گئی ہے چہرہ علی کا دیکھنا میراجِ عشق ہے چہرہ علی کا دیکھنا میراجِ عشق ہے میراج کی بھی قبر میں میراج ہو گئی ہے چہرہ علی کا دیکھنا میراجِ عشق ہے چہرہ علی کا دیکھنا میراجِ عشق ہے میراج کی بھی قبر میں میراج ہو گئی ہے میراج کی بھی اور حضرات بڑی دیر سے ذکر ہو گیا کچھ محفل مجلس کا کچھ رنگ بھی ہوتا جنابِ سانیہ زہرہ کا ذکر جنابِ زینب کا ذکر چلنے لگا انہوں نے سوسخان صاحب نے پھر ہمارے انہوں نے باستی صاحب نے بھی شیر پیجا چار میسے پیش کروں گا اس بات چند شیر آپ کے ذائمت تمام سماعت کریں حضرات اے بات دروت پر دیں محمد وارہ بچال میسے پیش کرتا ہوں سماعت کریں حضرات اٹھا لی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے سنیے اٹھا لی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے تو گونگا کر دیا تھا بولتا بازار زینب نے اٹھا لی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے تو گونگا کر دیا تھا بولتا بازار زینب نے اٹھا لی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے اٹھا لی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے دیا تھا شام کا دربار زہنب بلا کر رکھ دیا تھا شام کا دربار زہنب حضرات بچان شہر جلی علی پڑھتا ہوں تاکہ ہم لوگ مولانا کو زیادہ زیادہ سن پکیں مشکل سے پانسات منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا شہر سماعت کریں پیش کرتا ہوں خاص طرح سے مطلع سماعت کریں کہ چیر کر جھولے میں یوں کل اے اجدر رکھا سنیں خاص طرح حضرات چیر کر جھولے میں یوں کل اے اجدر رکھا یعنی حیدر نے رگے ظلم پہ خنجر رکھا سیر کر جھولے میں یوں کل اے اجدر رکھا یعنی حیدر نے رگے ظلم پہ خنجر رکھا سنیں کہ اس کی عظمت کا بھلا کون کرے اندازہ سماعت کریں اس کی عظمت کا بھلا کون کرے اندازہ ارے جس نے پہلا ہی قدم کعبے کے اندر رکھا بھلا کون کرے اندازہ جس نے پہلا ہی قدم کعبے کے اندر رکھا شہر سنیے وضاحت کی کوئی ضرورتیں آپ کو سمجھ جائیں گے ساری دنیا پیغمبر اسلام کے پیچھے ہوں چاہے ایک کم ایک لاکھ چاہے وہ بھی سہزار انبیاء ہوں وہ بھی پیغمبر اسلام کے بسانت کریں کہ ساری دنیا کی جبینیں ہیں محمد کا قدم مولا بیلائے کائنات کی عظمت ملحظہ کیجئے ساری دنیا کی جبینیں ہیں محمد کا قدم اور حیدر نے قدم دوش نبی پر ساری دنیا کی جبینیں ہیں محمد کا قدم اور حیدر نے قدم دوش نبی پر رکھا اے نبی تیری زیافت کے لئے پہلے سے سنیے لے جاتا ہوں آپ کو اے نبی اس شیر کے حوالے سے مرہومہ کو بھی سنیے پہلے سے رب نے میراج میں حیدر کو بلا کر رکھا اے نبی تیری زیافت کے لئے پہلے سے رب نے میراج میں حیدر کو بلا کر رکھا رب نے میراج میں حیدر کو بلا کر رکھا اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمع مولا اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمع مولا انگلیوں پر جو اٹھا کر درے اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمائے مولا انگلیوں پر جو اٹھا کر درور حضرات ایک شیر پیش کرتا ہوں جو عطا ہے میرے لئے اور اس عظمت میں خود پیغمبر اسلام بھی نہیں ہے جس میں مولا کائنات کو میں جس عظمت ان کی پیش کرتا ہوں سمات کریں ایک بات دنگ پڑھیں اور شیر پیش کرتا ہوں اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمائے مولا انگلیوں پر جو اٹھا کر اور دکسہ بھی شیر پیش کرتا ہوں خاص طور سمات کریے گا کہ اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمائے مولا انگلیوں پر جو اٹھا کر درخیبر رکھا سامنے رب کے سوالاک تھے چہرے لیکن سنیے حضرات عظمت مولا کائناتی ہے سامنے رب کے سوالاک تھے چہرے لیکن بس عبادت کے لئے چہرہ حائدہ رکھا سامنے رب کے سوالاک تھے چہرے لیکن بس عبادت کے لئے چہرہ حائدہ رکھا قتل مرحب پہ بھی دنیا نے عدالت دیکھی قتل مرحب پہ بھی دنیا نے عدالت دیکھی جسم کو کٹا تو ٹکڑے بھی برابر رکھا دی جو قرآن کو غصت تو بنا پارہ تیس سنیں دی جو قرآن کو غصت تو بنا پارہ تیس اور سمیٹا تو اسے نکتے کے اندر رکھا تو قرآن کو غصت تو بنا پارہ تیس اور سمیٹا تو اسے نکتے کے اندر رکھا اور حضرات دو شیر اس اس موضوع سے الگ ہٹکے ہوئے اوپیش کرتا ہوں سماتے ہیں بس آپ کی ذائمت تمام کرتا ہوں دو شیرہ سن لیجئے کہ دی جو قرآن کو غصت تو بنا پارہ تیس اور سمیٹا تو اسے نکتے کے اندر رکھا ساتھی اب نکتے سوئے ساتھی بادت کے رہے یاد غدیری منظر ساتھی بادت کے رہے یاد غدیری منظر رب نے اس واسطے مسجد میں ہے ممبر رکھا ساتھی بادت کے رہے یاد غدیری منظر رب نے اس واسطے رب نے اس واسطے مسجد میں ہے ممبر رکھا کسی قوم کا بچہ ہو اس کے سامنے آپ یا حسین کہیے وہ بچہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا صرف نہ سمجھ بچہ شیعوں کا ہوگا تو وہ ہاتھ یا حسین پر اٹھا کے پیٹ پر ہاتھ اپنا رکھ لے گا اب میں شیر پیش کرتا ہوں سماعت کریے اپنے ماں باپ کا کیوں کر نہ کریں شکر عدی یہ کہاں سے جذبہ آپ کا بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے ماں باپ کا کیوں کر نہ کرو شکر عدی ارے ماں تمیشہ میرے خون کے اندر رکھا اپنے ماں باپ کا کیوں کر نہ کرو شکر عدی اپنے ماں باپ کا کیوں کر نہ کرو شکر عدی ماں تمیشہ میرے خون کے اندر رکھا ماں تمیشہ میرے خون کے اندر رکھا ماں تمیشہ میرے خون کے اندر رکھا شکریہ جزاک اللہ حضرات ادھے محترم جناب قادر پاروی صاحب آئیے اب میں جس شخصیت کو ممبر حوالے کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سے خور سرحد پہ کھڑے تھے جن کو حسینی لشکر میں شامل کرنے والی شخصیت زاکر اہلِ بیت علی جناب سید جمال حیدر صاحب ہلوری ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں علماء کی استقبال میں باوازِ بلند سلوات ارشاد فرما دیجئے کئی گاؤں میں دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ شیعت کو قبول جنہوں نے کیا ہے اس میں بہت بڑا تعاون کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اددب حرفِ التماس لے کے ان کی خدمت میں بڑھوں گزارش کروں زاکر اہلِ بیت علی جناب مولانا سید جمال حیدر صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں آپ مل کے باوازِ بلند سلوات سے ان کا استقبال کرتے ہیں اس سے بہترک بڑھا اور سلوات پہتے ہیں محمد والی محمد ایہاں ملاتے ہیں محمد والی محمد محمد والی محمد 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 اگری جائے گا روکے گا روٹ ہی ٹھیک ہے ہم ہلکے ہیں ہم جائے گا فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم فاتح بسم اللہ الرحیم فاتح بسم اللہ الرحیم تو یہاں وہ میں زیادہ کتاب نہیں لٹوں گا کچھ تجربے ہیں زمینی حقیقت ہے اس لیے کہ سیاسی مزاج ہے کہ ہوا میں اڑھ کے زمین والوں کی بات کرو اسلامی مزاج میں ہے کہ زمین پہ چل کر زمین والوں کی بات کرو تو یہ ہمارے مانی ہونے چاہیے ہم زمین پہ چلنے ماری لوگ ہیں اگر سیرتیں معصوم دیکھیں گے تو یہی آپ بیان کریں کہ بچپن سے ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں علماء کرام سے کتابوں میں بھی ہے کہ مولا بسرہ کے راستے پہ آگے بڑھ گئے اور کوفہ کٹنا تو وہ نہیں کٹے تو اس نے یہودی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں راستہ بھول گئے کہا نہیں میں راستہ نہیں بھولا ہوں میں تو راستہ دکھانے والا ہوں بھئی یہ ہے کہ جس دین کو میں مانتا ہوں اس دین میں ہے کہ کچھ قدم آگے بڑھ کے پھر مسافر کو چھوڑا جائے وہی میں اس کو انجام دے رہا تھا تو اگر یہ زمین پہ ساتھ میں نہ چلتے تو کہاں سے وہ کلمہ پڑھتا یہودی اس نے کہا اتی چھوٹی بات آپ کے دین میں ہے تو بھی مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے اس کا مطبق زیادہ تر حصہ خاموش کردار کے بولنے کی بنیاد پہ تبلیغ کا حصہ بنا ہے تو ہمارے بیچ میں ہے آپ سمجھے جو میں آکھ کرنا ہوں زیادہ تر تبلیغ معصوم خاموش کردار سے نکلی ہوئی آواز تھی جو دلوں میں دھس گئی اور وہ زبان پہ کلمہ حق نے اختیار کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بحث ہوتی ہے اکثر کہ چالیس سال نبی خاموش رہے بہت واقعہ سنا ہوگا اس لئے میں بڑی فکریں آپ کے بیچ میں ہوں گی آپ کی اپنی بھی فکر ہوگی اس لئے کہ عوام کی زیادہ فکریں ہیں مولوی تو کم ہوگئے عوام زیادہ فکریں اپنی رکھتی ہیں اور رہے رکھنا بھی چاہیے اس لئے کہ اللہ تو سب کو عالم دیکھنا چاہتا ہے اب ہم نہیں بند پاتے تو مجبور ہیں کہ کیا کریں نہیں علم ہے تو دوسرے سے لے لیں ورنہ آن بیہاف تو مولوی آپ کے کام کرتا ہی ہے جب آپ کہتے ہیں تو آپ کا اخت پڑھتا ہے وہ آپ کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتا تو آپ پڑھواتے ہیں اس لئے پڑھا اگر آپ خود پڑھنے تو پڑھ لیں جنازہ سامنے رکھا ہے بیٹے سے پوچھ لیا پڑھ دوں تم پڑھ سکو تو تم ہی پڑھ لو نہیں پڑھ پاو کہ اچھا مجھے عزازت دوں میں پڑھا دوں تو وہ تو بیچارہ خود ہی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر آپ خود بن جائیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اس معاملے میں لیکن بنت ہو جائیں اللہ تو سب کو صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے تیس سال بولتی ہوئی زندگی تیس سالہ زندگی رسول کی تقسیم کریے کتنا خاموش رہے کتنا بولے کہا نہیں زیادہ حصہ تو خاموشی میں چلا گیا جس نبی کو یہ علم تھا کہ میں تیس سال کے لئے آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میں آخری نبی ہوں ختم نبوت کی منزل پہ آیا ہوں اس کے بعد تیس سال کی علم رکھنے والا رسول چالیس سالہ اسے گزار دیا یا رسول اللہ جلدی جلدی کریے کام آپ کو تو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ مجھے موت کب آئے گی تو ہم ذرا ساتح بھئی غافل ہو جائیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے جسے معلوم ہو کل ہی مر جانا ہے وہ تو بڑی تیزی سے کام کرے گا جو مقصد لے کر آیا ہے یا رسول اللہ جلدی کریے خاموشی نافتیار کریے یہ چالیس سال ویستہ کریے مکہ کی سرزمی پر لیکن وہ چالیس سال ہی اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی عمارت کی بنیاد میں زیادہ وقت لگتا ہے تعمیر میں کم وقت لگتا ہے آپ کے تجربے کی بات میں کر رہا ہوں میں نے کہا سمین کی بات ہے یہ کہ جب آپ بنیاد ڈالتے ہیں کتنی مضبوط ڈالتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے لوگ شکوا کرتے ہیں بھی آپ مکان مگرے کیا بھی بنیادی نہیں مکمل ہوئی لیکن جب بنیاد مکمل ہو جاتی ہے تو ایک ہفتے میں تعمیر ہو جاتا ہے مکان پورا دیوانیں کھڑی ہو گئی ہو چھتیں لگ گئی ہو سب ہو گیا اس کا مطلب بنیاد میں وقت زیادہ لگتا ہے اللہ نے اپنے نبی سے بھی دین کی بنیاد میں چالیس سال کا وقت لیا کہ آپ بنیاد ڈالیے اس کی بعد میں تئیس سال میں عمارت اسلامی مرتب ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے چالیس سال بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ جب توحید آپ پہنچائے تو انکار کرنے والا بھی توحید کو اپنے دلوں سے نکال نہ پائے اور اگر نکالے بھی تو اسی کے سائے میں اپنے کو چھپانے کی کوشش کریں آگئے میں کہا کہ آپ کے حق کی سب سے بڑی جیت اور فتح یہ ہے کہ جو باطل ہے وہ بھی حق کہہ کے چلا آگئے میں کہاں کے بیچ میں کہ جو غلط تھا بے ایمان بھی اپنے کوئی ایماندار کہہ رہا ہے جاہل بھی عالم بن رہا ہے کیوں؟ اس کا مطلب عالم اچھی چیز ہے وہ نے کہتا بھئی میں جاہل ہوں میں کیا کروں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے میں عالم نہیں ہوں لیکن عالم بننا بتا رہا ہے کہ جاہل علم کے سائے میں اپنے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جتنے بھی لفظوں کو لائے کہترام قرآن نے بنایا اس کے کردار میں بندہ ڈھالا نہیں لیکن اس لفظ کا لباس اپنے اوپر ڈھال کر لوگوں کے بیچ میں بنا رہا کیوں نہیں کہتا باطل میں باطل ہوں فقط اچھی چیز نہیں ہے جو جھوٹا ہے وہ ہی کہتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے صداقت کی سب سے بلی جیت یہی ہے کہ جھوٹا بھی سچ بندہ ہے آپ صلی اللہ علاوات بھیج دیں آپ صلی اللہ علاوات بھیج دیں آپ صلی اللہ علاوات بھیج دیں تو کہ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آپ بچی پر پارکی جو آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ روز سنتے دیکھتے ہیں میں نے کہا چالیس سال نبی خاموش رہے خاموشی کا نتیجہ آپ کے ذہن میں ہوگا لیکن میں اپنے آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ نبی کی صیرت میں بتایا کیا آپ بہت پہلے جو آفیسز ہوتی تھی اس میں اسرائیکر لگا رہتا تھا آفیس کے باہر ہنلی میں لکھا رہتا تھا کام ادھک باتیں کم یہ ورکرز کے لئے لکھا رہتا تھا بھئے آپ لوگ باتیں نہ کریں یہ کام کریے کام ادھک باتیں کم یہ ہے مکمل سیرت رسول چالیس سال خاموش تھیس سال بولنا بتا رہا ہے کہ ہم بولے کم ہے کرتے زیادہ رہے اور کرنا ہی اسلام کا مزاج ہے بنیادی بولنا مزاج ہے بنیادی اسلامی نہیں ہے جو چالیس سال اس کے بعد جب عبادت آپ کو دی عبادت سترہ رکھت نماز واجب والی سمجھ لیجئے پرسنٹے جا کے گھر نکال لیجئے گا چالیس سال خاموش تھیس سال بولے سترہ رکھت نماز دی جوڑیے کتنی خاموش ہے بتائیے آپ بتائیے نماز کتنی خاموش ہے سترہ میں چھے رکھت نماز بول کے گیارہ رکھت نماز خاموش چالیس سال خاموش تھیس سال تولید گیارہ رکھت خاموش چھے رکھت بول کر اس کا مطلب نبی بتانا چاہتا ہے بولنا کمال نہیں ہے کچھ بند کے دکھانا کمال کے منظر ہوتی ہے یہ جو دنیا دی چیزیں ہیں نبی کی سیرت کی یہی لے کر ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بھائی نبی سے سیکھو کچھ بولنے والے کیوں بن گئے بھائی بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے والے بھی بن گئے ہم بولتے رہیں گے پوری زندگی بولنے سے کیا مقصد ہے اگر مسئلہ آپ نے اشعار کہے بہت اچھے اس لیے کہ ہتنی مجلس کا حصہ شروع ہوا تھا وہ سم مجلس تھیں یہی مجلس تھیں جو میں پہاڑ رہا ہوں جو آپ پشخانی کر رہے تھے حسن رسطبی ساتھ نظامت کر رہے تھے مبراسی اور سوسخانی جو ہو رہی تھیں وہ سم مجلس کا حصہ ہے اس لیے کہ کچھ باتیں اشعار میں سمجھائی گئی کچھ باتیں نصر میں کچھ نظر میں تو بات تو وہی ہے مدھ مولا ہونا مقصد ہے آپ کے بیچ میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقصد آمد معصوم بھی جاننا ضروری و لازم ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اتتا علم نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں اگر ہم سمجھی جاتے تو پھر دسو گیارہ کیوں ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہماری کبز علمی ہے ہم نہیں سمجھ پاتے بھئی کہ آج تک دسو گیارہ کی بحث شیری ہوئی ہے آپ کے بیچ میں ہو گئی بات ہو گئی اب چھون دیجئے اسو شیئر کر رہے ہیں فاضل وقت برباد کر رہے ہیں موائل پر وائٹ سیپ پر فیس بک پر کیا فائدہ اس سے جو ہو گیا ہو گیا بھول گیا یہ آگے دیکھئے ماضی کے دھنکے میں بحث کرنا احمق ہونے کی دلیل ہے روشن مستقبل کی تعمیر کرنا قرمندی ہے اب ایسی بھول نہ ہو اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اگر غلطی نہ ہو تو اسراء کیا ہوگی اسراء تو ہوگی کچھ ہوگی ہم سمجھیں گے بعد میں سمجھیں گے اس لئے کہ ہم ہیں غیر معصوم آپ کسی علم کو معصوم کیوں سمجھتے ہیں اب اتنا ہر جگہ یہ ہر مسئبت ہے ہمارے ماں بیٹا پیدا ہوا تو ایک عورت آئی کہنا نہیں چاہیے یہاں الگ سے کہہ دیں مائک سے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اس عورت نے کہا مولانا کو ملوکہ پیدا ہوتا ہے اب آپ سمجھیں کہ مولوکہ وہ کیا سمجھتی ہو اس کا کیا مطلب ہوا یہ تو وہ اناس تو وہ اللہ ہے رہی بھی ہے تو اللہ عیسائیوں اللہ نہیں عام انسان میں جو ذرا سا باشعور اور صاحب علم ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے معاشرے سے نکل کر آتے ہیں مولانی نے کہا جب معاشرے میں عزت تمہیں مل جائے تو لوگوں کے لئے آسان بننا زہمت نہ بننا آسان بن جاؤ آسان بن جاؤ آسان بن جاؤ لوگوں کے لئے جب تہیں بڑے ہوتے جاؤ تہیں آسان ہوتے جاؤ جب آسان ہوتے جاؤ جب آسان ہوتے جاؤ گے تو اس کی جزا اللہ دے گا کہ تُو نے اپنے بندوں میں اپنے چاہنے والوں کے لئے زہمت نہیں بنے آسان مل گئے جب چاہاں مل گئے جب چاہاں ملاقات ہو گئی جب چاہاں راستے میں بگڑ لیا جب چاہاں دروازے پہ آگے نہیں آپورمنٹ نہ لینا پڑے تم سے تم ہر وقت ملو جیسے ماسون کے چاہنے والے ہو ملنے میں کوئی دشواری آپ کے نہ ہو اگر آپ ہیں تو اپنے معاشرے کا حصہ بگے ایک سالوات بھیج دے ایک چیز اور سمجھ لیجئے ایک بات اور میں آٹس کر دوں آپ کے بیچ میں کہ ایک شخص آیا دیکھئے تاریخ و واقعات اور روایات میں کچھ باتیں سرکار وہ ہوتی ہیں کہ جو اس زمانے میں کچھ لوگ کہے گئے ہم نہیں کہہ پاتے ہم جانتے ہیں تب بھی نہیں کہہ پاتے بہت کم لوگ جرات رکھتے ہیں اپنی خلقیوں کے اظہار کا ہر آدمی نہیں رکھتا اور یہ سب سے بڑی شرعی سوج بوجھ ہے غلطیوں کا اعتراف کرنا اگر اعتراف نہیں ہوگا تو ندامت نہیں ہوگی تو توبہ نہیں ہوگی تو مقفلت نہیں ہوگی تو اصلاح کے لیے نادم ہو جانا اپنی غلطیوں پر کسی غلطی کے ساتھ غلطی پر غلطی کرتے رہنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے آپ کروئے ہو جا غلطی ہو گئی ہم لوگ کہتے ہیں ہاں غلطی ہو گئی اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم غیر معصوم ہیں انسان ہیں غلطی ہو گئی اگر غلطی ہم سے نہ ہو نہ ہوتی تو شریعت میں کہیں بھی بابِ توبہ نہ کھولا جاتا بابِ توبہ کھول نہ بتا رہا تم سے غلطیاں ہوں گی گناہ ہوں گے لیکن پھر نہ کرنا کہ مجھ سے توبہ کر لو ہم تمہیں بخش دیں گے یہ موجودگی بتا رہی ہے آپ کی تو میں رہا ہم اپنے ہاتھ کو میں نے کہا میں نے ایسے ہی بس غیر ارادی طور پہ آگئے تو باندے میں پڑھ دیا اور ایسال سواب میں عام طور سے تو اس شخص نے کیا کہا امام سے آنے والا کہہ رہا ہے مولا میں آپ کو نبی کا بلا فصل خلیفہ نشین مانتا ہوں ٹھیک ہے مانو بھئی میں آپ کو مولا مانتا ہوں غدیر والا ٹھیک میں آپ کو مولا ایک کائنات مانتا ہوں میں آپ کو پہلا امام امام بھئی بدشواری کیا ہے آپ کو اس کے بعد کہا سب مانتا ہوں لیکن جب سامنے گناہ آ جاتا ہے تو اسے بھی کر لیتا ہوں یہ جرات سب نہیں کر پائے گا کہنے کی اس زمانے کے اس شخص نے کیا بہت بڑی بات تھی ہم سپاتے رہتے ہیں سب مولا میں کیا بات ہوں آپ سے کہہ دوں میں گناہ بھی کر لیتا ہوں جب سامنے آ جاتا ہے اب امام کو کیا کہنا چاہیے کہ بھئی ایسا ہے تم میری معرفت نہیں رکھتے یہ لفظ بڑا عام ہے ہمارے بیچ میں معرفت نہیں رکھتے معرفت مجھے پہچانو کیا جواب اُلٹ دیا امام نے کہا بھئی اب تم ایسا کرو جو کچھ مجھے بانتے ہو مانتے ہو مانو اپنے آپ کی عزت کرنا شروع کر دو امام کہہ رہا ہے اپنی عزت کرنا تین بار کہا اپنی عزت کرنا شروع کر دو اپنی عزت کرنا شروع کر دو اپنے کو پہچان لو مولا آپ کو جانتا ہوں تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تم اپنی عزت نہیں کرتے یہی دشواری ہے ہماری ہم لوگوں سے اپنی عزت کرواتے ہیں ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے ہم مہتاجے عزت بنے بیٹھے ہیں کوئی ہم کو عزت دے سلام کریں رسول کا واقعہ پڑھیں گے کہ نبی ہمیشہ سلام پر سب تتحاصل کرتے تھے ہم منتظر ہیں کوئی سلام کریں اور ہائے نبی والے نبی کلمہ پڑھنے والے سچے امت ہی ہمیں ہیں اگر ابھی چھپ گئے دیوار کے پیچھے یا آج میں پہلے سلام کروں گا تو نبی نے قریب پہنچتے ہو کہا ابھی تم پر میرا سلام ہو گھورا کے نکلے یا رسول اللہ آج میں چاہتا تھا آپ کو سلام کرنا کہا تم اتنے بامار فرص صحابی ہو کہ تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ نبی کی نگاہیں دیوار کو اس پار بھی دیکھتی ہیں ظاہر کی یہ پڑھنا تو بہت آسان ہے دیکھئے اچھے لفظوں میں خطابت کے گلدستے آپ کی سماعت لذت کے لیے بھیج دینا آسان ہے لیکن اس خطابت کے لفظوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی دشوار منزل ہوتی ہے انتہائی مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے اچھا بولنے والا ڈونڈا اچھا بننے والا نہیں ڈونڈا کہ آپ کچھ بن بھی گئے کی نہیں اسلام بنانے آیا تھا آپ کو تو میں نے کہا تھا کہ میں یتنا بھی یاد کر رہا ہوں ہتنا ہے یہ امام نے کہا آپ نے کوئی پہچانو اب ایک غالبان کسی عالم کی بحث میں یا گفتگو میں یا کہیں میں نے اسے سنا تھا اپنے کوئی سے پہچانے بھائی کیا طریقہ ہے اشرف مخلوق پوری کائنات کی مخلوق پر آپ کو اشرفیت حاصل ہے آپ کے سر پہ اشرفیت کا تاج رکھا گیا آپ کو نظام دیا گیا کہ آپ کبھی کسی کے ہاتھ بکیں گے نہیں آپ چائے پہ بکنے لگے کھانے پہ بکنے لگے کچھ روپے پہ بکنے لگے توہین ہے خلقت انسانی کی اللہ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ بکنا توہین ہے خلقت انسانی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا جواب دینا پڑے گا میں نے تجھے اپنے لیے خلق دیا تھا انہا لیلہ ہم تو تیرے لیے ہیں کہتا رہا انہا لیلہ اور اہتا رہا کسی اور کے لیے ہم نے کہا تھا ہم نے زندگی دیئے تم ہمیں واپس دو ہم تمہیں جنت دنگ آتو ہوتلوں پہ چند چائے گے بدلے اپنے آپ کو بیش بٹھے یہ میری حسن تقویم کی خلقت کی توہین کی تُو نے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے بنایا کچھ آپ بنے کچھ تو آپ پہچانی ہیں اپنے آپ کو اور جب پہچانیں گے تو کیسے مثلا ہمارے صفدر صاحب ہیں ارسکری صاحب ہیں میں بھی ہوں کہیں سڑک پہ بس کا انتظار کر رہا ہوں کھڑے ہو کر ایک مرد مومن دوڑا ہوا سرکار آپ لوگ یہاں کھاوی بسا رہی ہیں ان لوگ جانا ہے بڑا ہوں میں اچھا تو ایسا کریے کہ آپ ذرا سا اس پار سے لیے کیا ہے کہ عبد الرحمان بڑا نمازی و مومن آدمی ہے وہ بڑا اچھا سا پانی پوری باناتا ہے چلی یہ کھا لیے وہ اس وقت کے کناری ٹھیلا ہے اس کا بتائیے پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ جائیں گے نہیں جائیں گے نا شیروانی ٹوپی پہنے امامہ پہنے اباقبہ پہنے آپ جائیں گے نہیں جائیں گے کیوں حلال تو ہے نا حرام تو نہیں ہے مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے پانی پوری بھی حرام نہیں ہے حلال ہے پھر آپ کیوں نے کہا نہیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اب اس وقت کے کنارے امامہ پہنے جب ہم یہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے بھئی یہی لوگ کیا کہیں گے یہی اگر ذہن میں پاقی رہ جائے تو کبھی گناہ غلط کام ہوئی نہیں سکتا یہ اپنے کو پہچاننا کہ آپ نے اپنی عزت کرنا شروع کر دیا اگر میں ایسا عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے بھئی یہی عزت اپنی کرنا سیکھ لیجئے گناہ سے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں سلام آدھ بھئی سلام آدھ بھائی ہم اپنے آپ کو دیکھئے ہم اپنے بچ میں کوئی غلط سنس میں نہیں آپ کی بات کو لے جانا چاہتے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ذاکر ہیں شیعہ کے کم ہیں اس لئے کہ تیس سال سے میں میلادیں پڑھ رہا ہوں اکیل آپ نے علاقے میں دو تین زلے میں اور اب تو کوئی میلاد پڑھتا نہیں تو میلادیں مل جاتی ہیں خالص اہل سنت کی اور کانفیرنس ان کی جو بھی اس میں شرکت کرتا ہوں تو وہ رسول کے اوپر زیادہ گفتگو وہ ساری چیزیں اس لئے کہ یہی ممبر سبب بنا ان کے بیچ داخل ہونے کا ذکر رسول اور علی رسولی پہنچیں ہم وہاں تک ایک تعلیمی کانفیرنس میں میں بہتا ہوں وہاں کچھ لوگ اس گاؤں کے لوگ آئے تھے اللہ جیسی جس کی ہدایت کا راستہ کھولے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بزرگ جب ہم بول چکے اس کے بعد دوسرے دن گھر پہ آئے ہمارے کہ ہمارے وہاں ایک مجلس ہوتی ہے میں اہل سنت سے ہوں ٹھیک وہ آپ پڑھ دیجئے اب کی سال ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے وہاں تقریر کی ہاں چلیے چلے گئے اب جب ایک بار گئے تو پھر دوسری بار گئے پھر تیسری بار گئے اب اس نے انگلی پکڑائی میں نے پہنچا پکڑا اس کا اور آج وہاں صورت یال ہے کہ ہیالا خیری العمل کی ازان ہو رہی ہے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے ہم اپنوں کے بیچ بیٹھ کے اپنوں کو اپنے جیسا نہیں بنا پاتے کیا دشواری ہے کیا مشکل ہے بھائی آپ غیر سے چاہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو جائے آپ خود کیوں نہیں شیعہ ہو جاتے ہیں آپ خود بن جائیے پہلے شیعہ اگر آپ شیعہ بن گئے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا خود لوگ شیعہ ہوتے چلے جائیں گے سلامات بیجھے آپ ازاد بہت سبرا اگر آپ خود بن جائے آپ خود بن جائے یائی تیگامی خود ہے کہ میں بہت جلدی نہیں سیلے پڑھ رہا ہوں نہ کوئی کوٹ کر رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کتاب ہوتا اوزاد نہیں کوٹ کروں گا آج سوخت اور میں آب ہی نہیں پاتا اوزادہ بہت دور تک مشکل ہو جاتا ہے اتنی مسئول فیت رہتی ہے اس طرف تو اندازہ ہے احسنِ تخویم اسی احسنِ تخویم کا ایک مکمل حصہ سنفِ نازک ہے آپ سے کم نہیں ہے اس لئے کہ جب ہم بحث کرنے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی میں بات کر رہا ہوں تو مطلب ماں پہ پڑھنے لگے ہم تو ماں سب سے بڑی ہو گئی کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے باپ کے حسائلِ سواب پڑھنے لگے تو اب باپ سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ جو ڈسپیلنس ہو جاتا ہے جیسے رضا صاحب نے ماں کی نزم کہی تو لوگ پیچھے پڑھ گئے باپ کیا کرے کہا بھی باپ کہتے تھے تو مزدوری کر کے آتا ہے باپ اور اٹھتا ہے بیشارے کہنا پڑا کیا کرے ابو ماں کے لئے تو کہا تھا ہرلی کہا تھا موضوع ہو کے بنا کے ذہن بنا کے کہا تھا یہ کہنے پہ کہا تو اتنی کمزور ہو گئی وہ اتنی مضبوط نہیں ہو پائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باپ بڑا ہے کی ماں بڑی ہے سب برابر ہیں وہ بھی اشرف مخلوق ہے یہ بھی اشرف مخلوق ہے اس کے لئے بھی وہی شریعت ہے جو آپ کے لئے شریعت ہے پھر آپ بڑے چھوٹے کہاں سے بننے لگے اس لئے کہ کچھ لفظ عربی کے آپ چلتے ہیں حضورت آپ کنگلوس کہتے ہیں لوگ کہ مسئلہ آپ نے کہا کہ جو حج کرنے کہیں زیاد کرنے وہ جانتے ہیں مجد قبلتن دو قبلہ کہاں نماز پڑھی گئی تو جو پہلا قبلہ تھا وہ بھی محتبر تھا محترم تھا اللہ کے حکم سے یہ ہو گیا تو یہ بھی تو دونوں برابر قبلہ ہے اس پر کوئی کم نہیں ہے کہ پہلے تھا تو اب ختم ہو گیا کوئی قیمت نہیں اگر قیمت نہ ہوتی تو اللہ اتنے دن تک اسے قبلہ براتا کیوں قبلہ بناہ رکھنا بتا رہا ہے کہ وہ قبلہ تھا اب اللہ کی مسئلہ تب یہ قبلہ ہے تو دونوں قبلہ تھا جب آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو برابر دیکھا تین اور چار سے فرق نہیں ہوتا یہ تین رکھت ہے دو چھوٹی ہے چار رکھت ہے تو بڑی ہے نہیں اس لئے کہ یہی سب سے خاص بات ہے آپ کے عقیدے کی عبادت میں سب سے چھوٹی ہے نماز صبح کی اور وہی سب سے افضل ہے قرآن میں سب سے چھوٹا سورہ ہے کوسر کا اور وہی غالب ہے پورے قرآن کے وجود پر اس کی صداقت کا تو چھوٹا بڑا نہ دیکھئے کہ چھوٹا کیا ہے بڑا کیا ہے اس لئے کہ صبح کی نماز نماز کے ارادے سے پڑھی جاتی ہے زہرین و مغربین تہلتے ہوئے پڑھی جاتی ہے بازار گئے ازان ہونے لگی مسجد میں چلی گئے دو پہر گئے آفیز بیٹھے تھے صاحب نے ازان ہو یا آفیز سے اٹھے گھر میں چلے لیکن صبح کو اٹھنا پڑتا ہے ارادتاً اٹھنا پڑھتا ہے کہ اب ازان کا وقت ہے اٹھو بستر چھوڑو تو جس کے لئے آپ بستر کی راحت کو چھوڑتے ہیں وہ ہے صبح کی نماز اس لئے اس پہ زیادہ بحث ہے اور زیادہ اس پہ مفتقو ہے اس لئے کہ آپ کی روحانی اور جسمانی صحت کی زمانت کو نماز فجر کہتے ہیں اسی سے ہم کمزور ہوئے تو آج یہ حالت ہو گئی ہماری یہ ہر آدمی حساب بن گیا اپنی زندگی میں لے گا کیا ہے کہ اوپر والا بتیس نیچے والا کا ایک سو تین اب انسان انسانی نہیں بچا بلکل مائچنیٹکس ہو گیا وہ اپنا سب بتاتا رہتا ہے کہ میرے آئی وہ اچھے کھوا تو یہ اتنا بٹا اتنا بٹا اتنا بٹا کیوں اس لئے کہ جب اللہ نے کہا صبح اٹھو تو ہم سوتے رہے جب ڈاکٹر نے کہا تو چھوڑی لے کے کتے کی ڈر سے رائلنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی قیمت تب نہیں بچائی تو پھر اللہ آپ کی قیمت کیوں بچائے بھئی آپ سے کیا مطلب ہے آپ سے آپ محلوی پہتراز کرتے ہیں محلوی بچارہ جب سے اس طول میں گیا مدرس میں گتب سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کی قضاء نہیں ہوتی نماز نو دس برس کی عمر سے تو کب سے کم یہ نماز بہت اہم چیز ہے تو سوٹی کوئی بڑا چھوٹا نہیں تین لگت مغرب چار لگت برابر پھر آپ نے کہا مغربین برابر کی چیز کو ملایا آپ نے مغربین زہر کی نماز وہ کہا زہرین قبلے دونوں پڑھے گئے جو قبلت ہیں جب یہاں اعلان کیا تو آپ نے کہا ثواب دارائن حاصل کریے ثواب دارائن کیا دارمائے دنیا دونوں دنیا کا ثواب دنیا اور آخرت دارائن آپ نے ملا دیا یہ بھی دنیا وہ بھی دونوں برابر ہے کوئی کم زیادہ نہیں اس لیے کہ نبی کا کہنا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یا زرات ہے تو اس کے بغیر وہ نہیں اس کے بغیر یہ نہیں تو آپ نے کہا ثواب دارائن حاصل کریے اور سب سے اہم یہ ہو گیا کہ جب دونوں شہزادے برابر رہے تو آپ نے کہا حسنین آپ نے حسن اور حسین الگ کہا اور جب ملا کے کہا چونکہ برابر ہے دنیا جانتی تھی یہ قدرت کو معلوم دا کہ یہ ان کی صلح اور جنگ پہ بحث کریں گے تو ملا دیا جائے اور کسی امام کو نہیں ملایا نا اسو ملا دیا اور امام کو ملایا شہادت کے بعد کازمین دونوں امام برابر تو ان کی قبریں جہاں ہو کازمین ساتھوں امام ہوں یہاں ہو گئے حسنین اب اتنا سمائن آپ کے بیچ میں ارز کیا بچوں کیلئے ارز کر رہا ہوں اب آپ بتائیے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں والد ہے والد ہے اگر آپ کہتے ہیں جس کا مطلب ماں اور باپ برابر ہیں حلقہ اعمال الگ ہو سکتا ہے ان کا کام الگ ہو سکتا ہے کبھی آپ یہ نہ سمجھئے کام سے کوئی چھوٹا بڑا ہو دیکھیں میں مجلس پر رہا ہوں اور انہیں درس دے رہے ہیں اب ان سے آپ کہیے کہ چلیئے آپ اس میں کلرک بن جائیے نہیں بھی میں نہیں بن پاؤں گا میں درس دے رہا ہوں تو جس شعبے میں جو ہے اس شعبے کی زورت کو پورا کر رہا ہے اسی شعبے میں وہ ہے ماں اپنی زورت پوری کر رہی ہے باپ اپنی زورت پوری کر رہا ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے یہ گھر کے اندر مشکت وہ باہر مشکت اسی لئے اللہ نے صرف اتہی نہیں کہا ایسانِ تقویم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي ایساِ تقویم پھر کہا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَانَ اِلَّا لَا لَا بِدُونَ سورہِ بلند میں اللہ نے کیا کہا اس کو آپ پڑھتے ہی نہیں برابر لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ میں نے انسان کو مشکت کے لئے خلق کیا یہی بندہ بھول گیا کہ مشکت کے لئے خلق کیا کی عبادت کے لئے اسی لئے کہ کوئی عبادت بغیر مشکت کے وجود میں آتی نہیں اگر ماں مشکت تکرے تو ماں نہیں باپ مشکت تکرے تو کفالت نہیں ہر جگہ مشکت کی ظہورت ہے اور اسی مشکت کو چھوڑ کر راحت کی دنیا بسانے والے لوگ کمزور ہو گئے فکری طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی مقصد سے بھی سب کمزوری آ گئے اس لئے کہ ہم نے مشکت چھوڑ دیا مشکت کے دو راستے یہ آپ کی ظہورت بھی پوری ہو اور جسمانی طاقت بھی آپ کی بڑھتی رہے ترقی نے ہماری مشکت کو چھینہ ہمیں ترقی کے نام پر کچھ آلات دے دیا ہاتھوں میں جو کام ہم نے چھوڑا وہ تھیرے پی والی نے کرایا کیا ہے کتنی فی سے کہا نو سو جمع کریے کیا کرنا ہے کہا ایسے سے دو نوات کریے یہ کیا کہا یہ دو رول ہے وزنی اسے پندہ امٹا کو کرنا ہے یہ تو پہلے اللہ نے کہا تھا کہ کپڑا خود اپنا دھولو تو اگر آپ خود اپنا کپڑا دھولتے رہتے تو یہ وہاں کیوں کرنا پڑتا گھری میں ہو جاتا تھا وہ کا اگر وہ نوات چلاتے رہتے جو گھر میں لگی تھی تو یہ والا کام وہاں نہیں کرنا پڑتا گھری میں ہو رہا تھا تو ساری تھیرے بھی تو آپ کی زورت پورا کر دے کہ بہانے اللہ نے رکھی تھی ہم نے سب چھوڑ چاہ کے ترقی کو اختیار کر لیا اب ہاتھ بھی کمزور جسم بھی کمزور چہرہ بھی کمزور آکھ بھی کمزور سب کمزور ہو گئے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنی مشکت کی دنیا اجار کر راحت کی دنیا بسائی ہے معصوم نے مشکت کی دنیا سمجھائی تھی تمہیں یہ نہ سمجھئے کہ اوٹ والا زمانہ تھا اس لیے چلے جو ایک لمحے میں مدینہ سے خیبر پہو سکتا ہے پھر میری سیرت تمہارے کام نہیں آئے گی ہم زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ تمہارے بیچ مشکت کر کے دکھائیں گے اور یہی مشکت تو میں کہتا ہے کہ ماں اور باپ اب جائے گے ایک سنف نازل تیس سالے سال میں نے اس لیے ذرا سمجھ وہ بھی آرکس کارڈو برنا کہیں گے دیکھئے بے موضوع پڑھ کے چلے گئے کچھ بتایا نہیں جو مقصد تھا وہ تو میں نے آپ کو نوجوانوں کے لیے خاصل سے میں نے پڑھ دیا اب والدین سنف نازل بھی حسن تقویم سنف قوی بھی حسن تقویم جو اسے بچا لے جائے وہ لائق احترام عورت بچا لے جائے تو وہ لائق احترام کہ مقابل عورت کہیں کہیں نہ ہوتی تو یہ عمل آپ کہا تھا کیوں بھئی عورتوں سے اللہ دوڑا ہے صفہ و مروہ کے بھی اس سمجھ میں آتا ہے عورت کے نقش قدم پر عورت دوڑے جو حس کر دے جائے یہ مرد کے دوڑنے کیا دوڑت ہے مرد سات بار صفہ و مروہ دوڑے کا تو کیا سوچے گا یہی نہ حاجرہ دوڑی تھی تو حاجرہ دوڑی کی عورتیں سمجھ جائے کہ ایک ماں بچے کی پیاس کے لیے پریشان تھی اسے ممتہ سمجھ میں آ جائے اس کے لیے بیٹے کی محبت اضافہ ہو جائے تو وہ دوڑے آپ کیوں دوڑے بھئی اللہ نے کہا نہیں تمہیں دوڑنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اگر خاتون لائق احترام بنی کہ ان کے مرد ہونے کے غرور کو توڑ دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہر جگہ کا اپنا عمل ہے ہر جگہ کا اپنا اختیار ہے ہر جگہ کا اپنا انداز ہے تو اگر ہو گئی اس لیے کہ اگر ممتہ دیکھیں تو مصر کے ساحل پر خدا کے حکم ممتہ کا ایک تکراؤ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے کمزور کیا ہوتی ہے کمزور ہوتی تو خدا کا حکم ہار جاتا ممتہ جیت جاتی ممتہ چور چور ہو گئی حکمِ الٰہی سامنے کھڑا ہو گیا اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈال دو ممتہ کا تقاضی تھا گلے لگائے رکھنا حکمِ الٰہی کا تقاضی تھا صندوق میں ڈال دینا مادرِ موسیٰ نے کیا چُنا کہا صندوق میں ڈال دینا اور جب خدا پر یقین کر کے صندوق میں دریہ میں تو خدرت نے فورا توحید پر یقین کا تحفہ دیا مجھ پر یقین کر لیا نا اب لو کہا کہا جس دھارے پر بہر رہا تھا دریہ اس کے برقس موسیٰ کا صندوق چلیا ماں مسکرانے لگی یہ بچہ عام نہیں ہے دیکھو کس طرح سے اُلتے دھارے کے ساتھ جا رہا اگر خدا پر یقین کرو پہلے یقین کرو بعد میں تحفہ الٰہی لو پہلے نہیں بعد میں ایک صلاحات بیٹھ دیں آپ ازاد تاکہ ہمیں ظاہرے کی ایک ماں کی صورتحال میں جب آ جاتی ہے فارمنٹ میں آ جاتی ہے اور آپ پھر اس کا تو جواب ہی نہیں ہے اگر واقعی وہ ماں ماں ہے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے کہ آپ سبتے ہیں کہ ماں کے پر ہوتے لئے جنت ہے اور تین بچوں کی پروش کر کے آنے والی خاتون کو اللہ کہتا ہے ملائکہ اس جنت کے دروازہ کھول دو جانے دو میں تین بچوں کی بندوں کی پروش کر کے آئی ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو میرے بندے کو پال رہا ہے اپنی خلقت اور اپنی ربوبیت اور رزاقیت کا اظہار والدین سے کروا کے کہتا ہے تو سمجھ کے اپنے بچے کو پال رہا ہے میں نے ممتہ تمہارے دل میں لکھی شفقت پدری تمہارے دلوں میں لکھی جس سے تو میرے بندوں کو پال لے جائے میرا وعدہ پورا ہوتا رہے اور میں اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرا کام کر رہے ہیں اس لیے والدین کی اہمیت بھا گئی کہ اتاعت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرو سر جھکائے رکھو شانوں کو گرائے رکھو لہجہ کمزور رہے اب یہ نہ ہو کہ تیس دن خوب قرآن پڑھا رمضان کے مہینے میں کیا ہے بھئی کہا قرآن کی بہار ہے پیرے کچھ مقصد بھی ہے کی بہار ہے ایک صاحب نے ہم سے کہا ہم بیس نویر پڑھتے ہیں ایک بار ہم نے کہا بھئی یا دس نویر پڑھئے ہیں ہم سے کیا مقصد ہے صحیح بھی پڑھتے ہیں بھئی صحیح پڑھتے ہیں پڑھئے ہیں ہم کیا کریں کہا میں پورے مہینے میں دس پندہ آپ پڑھ لاتا ہوں نے کہا فائدہ ہرے اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں فائدہ ہی نہیں بتائیے تو آپ کو کیا فائدہ اس لیے کہ عید کی صبح کو جیسے ہی آپ باثروم واشروم باثروم کی طرح تیرے کی غسل کر لیں وہ ایسے ہی نیچے سے لیٹے ہوئے ضعیب باپ نے کہا بیٹا یہاں ہو باثروم سے بیٹے نے کہا باپ بھی ایسے وقت پہ ابھی آ رہا ہوں بیٹے رہیے تو تیس دن پورا قرآن پڑھ کے جب ایک لفظ افرہ سمجھ میں آیا جب چھہزار چھہ سو چھا چھٹ آئیت تیس پارے ایک سو چودہ سورتوں میں ایک چھوٹا سا لفظ افرہ نہیں سمجھ میں آیا اب پورا قرآن پڑھتے رہے مہینے پر تو حاصل کیا ہوا ارے خدا کی قسم دس آیت روز پڑھو لیکن اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے دنیا کے سامنے آو تب سمجھ میں آیا قرآن کی تلاوت کیا ہوتی سلام آدمی جنہاں بزاد باز 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 کیا کہنا شریع کی حیات کا اس لئے کہ اکیلہ اللہ نے کچھ رکھا ہی نہیں تمہارے لئے اپنے لئے اکیلہ رکھا بس میں صرف خدا کی ذات آپ کو ہمیشہ دو دو کر کے ایک کو کامل کیا اگر رات اور دن نہ ملے تو کامل نہیں ہوگا صرف رات ہی رات رہے تو بیکار دن ہی دن رہے تو بیکار دونوں کو ملایا تو جا کے مکمل چوبیس گھنٹا آپ کا وجود میں آ گیا جسمانی طور پر آپ نے دیکھا دو آنکھوں سے دکھایا دو کان کے شہروں سے سنوایا دو لبوں سے بیچ میں بلوایا دو داتوں کے بیچ میں غزار چکھائی دو سماتوں سے سنوایا دو ہاتھوں سے دکھوایا دو پیروں سے چلوایا پھر ایک کہاں ہوگئے آپ ایسے اگر بی بی اور شوہر نہ ملے تو زندگی یا دھوری آپ کامل نہیں ہو پائے جب یہ دونوں مل جاتے تو کامل ہوتے جب کامل ہوئے دونوں ملنے پر تو پھر بے کامل بدل رہے اپنے آپ کو کامل بنے رہو بھائی آخر تک اس لیے کہ دنیا ہے جنت میں رہنے کی تربیتگاہ آپ وہاں کیسے رہیں گے اس کی تربیت یہاں دی جا رہی ہے اب اس تربیت میں پاس ہو گئے جنت میں جائیں گے اگر تربیت میں فیل ہو گئے تو پھر یہی رہیں گے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ دنیا کی ایک ہور میں نے دیا اسے سبھال نہیں پائے اور ستر ہور کی دعا کرتے چلے پھر یہاں میرے بیچ میں پہلے دنیا والی ہور کو سبھال کر بتاؤ نا کہ سل یہ کیسے رکھا کی نہیں رکھا بغیر عذیت کی رکھا کی نہیں رکھا کہیں تلاف تو نہیں دے دیا کہیں اسے مارنے تو نہیں لگے کہیں گھر سے بھگانے تو نہیں لگے کہیں تم مردانگی تو نہیں دکھانے لگے عورت میں مردانگی دکھانے کا کیا مقصد ہے تو پہلے یہاں کی ہور کو سبھالو پھر ایک ستر ہور وہاں لینا اگر یہاں والی نہیں سبھال پائے تو وہاں کچھ نہیں ملے والا ہے سرواد میں سے آپ وزادہ آپ دو آزواج الہورین بارلا میرے ہوروں سے شادی کر دے رہے بھئی جہاں کیا اس کو سبھال نہیں پائے اللہ رسول کی گواہی کے ساتھ رشتہ قائم ہو آپ کا اور آپ یہیں بھی کر گئے تو پھر وہاں کیا رکھا ہے اب وہاں کچھ نہیں ہے یہیں دیکھو یہاں وہ تحذیب نہیں سیکھ پائے جو اللہ نے اپنے قانون کے سائے میں دیا تھا تو جب بے تحذیب یہاں رہے تو بے تحذیب لوگوں کا اچڈاست جنت نہیں ہے اور جنت ملنا حادثہ بھی نہیں ہے منصوبہ ہے اللہ یہ نہ سمجھ گئے ہمارے شعرائے شعرائے کرام ہمیں معاف کریں گے اس لئے کہ اللہ اور جونپور بہت شائر ہیں یہاں کی مجلس چالیسے میں کی اللہ اور جونپور کی چھوٹی ہوتی ہے پیش خانی زیادہ ہوتی ہے کس سے کہیں نہ پڑھو جب آدھا قصبہ شائری ہو جاتا ہے اس کو روکے سب کے رشتے دار سامنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہے جنت کو اپنے جنت کو تو اور سجا اس سے بہتر تو میرا عزا خانہ ہے معلوم کیا کہ قصب کی زمین پر بنا ہے کہ صحیح زمین پر بنا ہے اللہ کی بنائی جنت آپ کے بنائی آزا خانہ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے یہ صرف جذباتی گفتگو آپ کی ہو سکتی ہے اس میں اصل ہے ہم نے بنایا آزا خانہ اللہ نے بنائی جنت پھر آپ نے کہا تیرا بنایا بیکار میرا بنایا بہتر جس کی دولت کا پتہ نہیں کہاں سے لگی زمین کا پتہ نہیں کہاں سے لگی حرام ہے کی حلال ہے کیسا ہے کیا تو جذباتی گفتگو تو ہو سکتی ہے یہ حقیقی گفتگو کبھی نہیں ہو سکتی جو آپ کرنا ایک بائیت کی جگہ پہ ایک جنت میں مکان ہے بس یہ سارے جنت آپ ہی لے لیں گے ہم لوگ کیا کریں گے پی جب روز بیسوں بائیت آپ کہتے ہیں تو روز بیس بیس لے لیں گے تو سب بچے گا کیا وہاں یہ سب جذباتی گفتگو ہے حادثہ نہیں ہے اگر حادثاتی جنت ہوتی تو حارون کو ملتی زبایدہ کو نہ ملتی زبایدہ کو ملنا حارون جیسے بادشاہ کو نہ ملنا بتا رہا ہے کہ اگر علی کا دیوانہ بھی جنت تقسیم کرتا ہے تو جس کے حق میں ہے اسی کو دیتا ہے سب کو نہیں دیتا آپ سمجھے سب کو نہیں مل جاتی ہے اگر حور اس لائق تھا تو انتظار کیا اللہ کے رسول نبی حسین نے انتظار کیا بولا لیا مل گئی اسے جنت اس لئے کہ یہ نہیں کہ بس نہیں جنت تھی یہ قائق ہو گئی نہیں یہ پوری پلانیگ ہے آپ عدلِ الٰہی کو چھڑوا کے صرف رحمتِ الٰہی میں نہ سمٹ جائیے کہ اللہ عدل سے کام نہ لینا رحم سے کام لینا ٹھیک ہے اللہ عدل سے کام لینا اس لئے کہ عدل سے تو ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے تو میں نے کہا تھا کہ یہ حادثہ نہیں منصوبہ ہے اللہ کا جنت اور جنت کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں جو ماں کے پیروں تلے آ جائے اس لئے کہ اردو عدب میں کوئی چیز پیر کے نیچے کہی جاتی تو وہ حقیر مانی جاتی ہے اللہ کا تدہینہ ہاتھ میں ہے بائیں ہاتھ میں ہے اللہ کے رسول نے کہا نہیں جنت پیروں تلے ہی متنا حقیر ہو گئے ہم تو اتنا اعترام کرتے جنت کا اللہ کا رسول کہا نہیں جنت تو ماں کے پیروں تلے ہے ابہ سب اتنے سے سمر لیجے کہ آپ کبھی بھی گھر سے بھوکے نکلیں گے تو باہر آپ کو تعام نہیں ملے گا بھوکی بھوکے رہیں گے کبھی تواف قابعہ اور مزار حسین پہ جنت نہ نوٹیے گا اگر گھر کی جنت کو چھوڑ کر آئے ہیں پہلے گھر والی جنت کو لے لو اممہ راضی ہے آپ خوش آئے ہم سے وہ جنت پیر نیچے والی مجھے دے لو جس سے جہاں جاؤں وہاں جنت ملے اگر اسے ٹھکرا کے گئے ہو تو کہیں جنت نہیں ملنے والی ہے جنت تمہارے مقدر میں ہوئی دے سے اللہ کہے گا گھر والی شوڑ دیا تو یہاں کیا ڈوڑ دے آئے یہ ماں کی حمیت ہے یہ ماں کی حمیت ہے بس اسے لیے آر کے بیچ پہ میں اتنا سا اوٹ کر دو بات تمام ہو جائے وقت ہو گیا اور اتنی سماعتوں پہ بوچھ ڈالا گیا اتنی دیر سے آپ بیٹے ہوئے تو میں کہہ رہا تھا ایک حسین زندگی کے مالک آپ اور اسی حسین زندگی کی مالک خاتوم سنف نازک کبھی کبھی تاریخ پڑھنے پر سنف نازک کی قربانی زیادہ دکھنے لگتی ہے بنسبت سنف قویل اس لیے کی نبی کی بارگاہ میں خواتین نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا مدینہ میں کہ جا کے رسول سے پوچھو آئی وہ کیا ہے کہا خواتین نے کہا ہے کہ جا کے رسول سے پوچھا جائے کہ مجھ پہ جہاد کیوں نہیں ہے کہا نہیں ہے تو کہا بھی جہاد نہیں ہے تو ہم شہید نہیں ہوں گے شہادت اسی کو ملے یہ جہاد میں جائے گا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تم سے کس نے کہہ دیا تمہیں شہادت نہیں ہے میدان ایک جہاد میں جانے والا ایک تلوار کے وار میں گلہ کٹوا کے شہید ہوتا ہے اور تم اگر رضا الہی کے حصول میں اپنے گھر کے آگن میں روز تنقید کی تیرے کھا کھا کے مر کے زندہ ہو جا رہی ہو تو تم سے زیادہ شہادت کا شرف تمہیں ملتا ہے کہ تم صبح سے شام تک اپنے سسرال کے آگن میں تنقید کی تیر سے زخمی ہو کر رات کے وستر پہ سو کے صبح کو پھر اگر زندہ اٹھتی ہو اس حوصلے کے ساتھ یہ تو میرا گھر ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہا تم روز شہادت کا درجہ پاتی ہے قربانیاں سب سے اہم جو ہمارے بیچ میں قربانیوں کا مسئلہ ہے اسے لیے بس بات یہ ہے ماں اور جب اس گھر آنے میں آپ ماں دیکھتے ہیں اس گھر آنے کی ماںوں کا کوئی جواب نہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں صاحبان علم سے اس بات کی کچھ حد تک تصدیق اور اصلاح دونوں کہ شہزادیہ تونین حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ جب آپ سنتے ہیں آپ کا نام فاطمہ آپ نے سنا ہوگا میں بھی پہلتا ہے حضرت یوٹیوب پر دیکھا ہو کہ یہ پہلی بار تو نام رکھا نہیں گیا فاطمہ زہرہ کا ظاہر میں دنیا میں رسول کی آئی بیٹی کا نام پہلا فاطمہ تو ہے نہیں اس کے پیچھے فاطمہ بنت عمرو حضرت ابو طالب کی ماں فاطمہ بنت عسد مولا علی کی ماں فاطمہ زہرہ حسنین کی ماں فاطمہ بنت حسن پچوہ امام کی ماں فاطمہ بنت موسیٰ کازم ماسو محقم وہی فاطمہ لیکن خاص بات یہ رہی ان لفظوں میں نام میں باون یا تیرپن یا چوون بنی امیہ بنی ابباس کے بادشاہ نے وہ جن کا نام آیا تاریخ میں ان باون تیرپن بادشاہوں کی کسی بھی ماں کا نام فاطمہ نہیں کسی کا نام آج کے دور میں لوگوں نے کہا تاثم میں نہیں رکھتے لوگ دوسرے فرقے کے لوگ بغز اہلِ بیعت میں نام نہیں رکھتے فاطمہ بغز اہلِ بیعت میں نہیں اللہ نے چاہا کہ تم نہ رکھو اس لئے کہ اللہ فاطمہ نام کی پاکیزگی کو بچانا چاہتا ہے کہ کہیں غلط جگہ یہ نام نہ جانے پہ اس لئے کہ جہاں یہ نام جائے اس کا بیٹا یا مملغہ دین ہو یا محافظہ دین ہو یا پابند شریعت ہو کوئی بے دین نہ ہونے پہے اب اتنا میں نے آپ کے بیچ میں ارز کر دیا آپ بھی اپنے گھر کی بیٹیوں کو تعلیم دیں کہ اگر نام فاطمہ رکھیں تو بیٹیوں کو سمجھائیں بیٹا اس نام کی آبرو بچانا اس نام کی آبرو بچانا میراج فاطمہ کے ہی سالی ثواب کی مجلی سے یہ آپ نے سمجھا دیا اس نام سے اتنا میں نے آپ کے بیچ میں ارز کر دیا کہ غیر بغز رکھنے والے لوگ اس لیے نام نہیں رکھتے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ فاطمہ نام غلط لوگوں تک پہنچے باقی ذات تقدس باقی رہے اس نام کا بس بیضا اس لیے جب آپ اس گھرانے کی ماں کو دیکھتے ہیں جس گھرانے میں ماں کی تصویر اتنی بلند ہے کہ جسے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے اس لیے ہماری ماں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا کل فلا جگہ حادثے کا شکار ہو جائے گا تو میری ماں گھر سے باہر نکلنے نہیں دے گی نہیں بیٹا آج نہ نکلنا کیا ہوا ماں کہا وہ ایک ساپ کہہ رہے تھے کہ تمہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ کیا جانے ہیں باس علمی غیب کہا نہیں بیٹا احتیاط کر لو نہیں بھی جینا لیکن اس ماں سے پوچھو جس ماں کو آغوش میں بیٹے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹا آپ کا تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قدر کر دیا جائے گا دنیا کی ماں اپنی تقویت کے لیے بچوں کو پھلتی ہیں بڑھاپے کا سہارا بڑھاپے میں پرورش کرے گا رہنے کا انتظام ہوگا جس کے بیٹے نے ہوتے ہو یہی کہتی ہے کوئی بیٹا نہیں کیا کروں کون سما لے گا مجھے بڑھاپے میں ہر ماں اپنے بیٹے کو پروان چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میری تقویت کا باعث بنے گا اے شہزادی فاطمہ زہرہ آپ کی ممتہ اور عظم کو لاکھوں سلام یہ آپ نے بچوں کس لیے پالا سہنے خانہ میں اٹھتے ہوئے نندے نندے قدم اور ایک کربلا میں پیاسہ مارا جائے گا اس کے بعد وہ ماں پال رہی ہے بچوں بارلا تیرے دین کی تحفظ کیلئے بچوں کی پروانی اسی لئے دنیا کی ماں اور فاطمہ زہرہ جائے اسی ماں میں فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے وہ دین کی حفاظت کیلئے بچوں کو پال رہی ہیں ہم اپنی زندگی کی حفاظت کیلئے اپنے بچوں کو پال رہیں دونوں میں فرق ہے اسی لئے اس ماں یہ نہیں کہ بابا آپ تو رسول ہیں مرسل اعظم ہیں سردار امیان ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کے حبیب ہیں آپ نے اگر یہ اطلاع دے دی کہ میرا حسین مارا جائے گا تو آپ دعا کر دیجئے کہ میرا حسین بچ جائے ممتا کا تو یہی تقاضی تھا نا کہ ایک ماں اپنے بچے کی خیریت کے لئے کہتی کیا مزاج ہے ممتا کا کیا انداز ہے در سیدہ پہ ایک ماں کی حیثیت سے چند جملے آپ سبات کر لیں بس اتنا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں یہ مرہومہ کو اس کا سوا پہنچاتے ہوئے بات کو اختتامی منزل میں دو تین جملے آپ سبات کر لیں اے بابا دعا کریے کہ میرے بچے بچ جائیں آپ کی دعا تو قبول ہو جائے گی نہیں یہ نہیں کہا اس سے ہٹ کے کہا اس کا مطبع ہے کہ قربانی کے لئے ماں تیار ہے بچوں کی اور کہا یہ بابا چھا ٹھیک کہ قربان ہو جائے گا تو پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون ماں کو اگر کوئی حسرت ہوئی ہے تو بہتنا میرا بیٹا مارا جائے لیکن کوئی رونے والا تو ہو اور رسول کی اس اطلاع پر کہ نہیں بیٹا غم نہ کرو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ گروہ انسانی مفتوس ہوگا جس پہ تیرے حسین پر روگ ہیں اور لوگ ماتم کریں گے سوہوار ہوں گے کیادہ دار ہوں اب ماں کو سکون ملا ماں قربانی کو بھول کر اب اس کے سوہوار کے طرف بڑھ گئی بیٹے کی بابا پھر آپ بتائیے کہ وہ گروہ انسانی جو میرے حسین پر روئے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے کہ بیٹا میں شافع محشر ہوں منکش فات کروں گا اب حسن آپ کیا کریں گے کہ شہزادی میں ساقی کو سر اتشترگی بجھاؤں گا بیٹا حسن تو کہ اممہ ہم دونوں بھائی جوانہ میں جنت کے سردار ہیں ہم ان کی خیادت کریں گے نگہوانی کریں گے جب پوچھ چکی تو اب رسول نے کہ بیٹا اب بتا کہ تُو اپنے بیٹے حسین کے سوگوار اور رونے والوں کے ساتھ کیا کرے گی کہ بابا بس اتنا سن لیجے کہ اللہ کی کنیز خاص جنت کے دروازے پر بیٹھ کر آواز دے گی کہ بار اللہ جب تک میرے حسین کا ایک 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 ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوتا تب تک میں جنت نہیں جا سکتی یہ ہے حسین کی ماں جو آج تک آپ کو دعائیں دے رہی ہیں اے میرے غریب لائل پر ہونے والوں یہ ماں فرش عزا پہ آکے تمہاری مغفرت کی دعا لیکن جہاں آپ کے لئے یہ تمام جہاں بچوں کی شہادت بس ہوا کیا ماں نے ساتھ نہیں چھوڑا شہادت کے بعد شکستہ پسولیوں کے ساتھ قبر ٹوٹ گئی اجل گئی قبر جنت البقی میں اس لئے ملہ انہوں نے جب زندہ تھی شہادت تو پسولیوں کی ہڈیاں توڑی دروازہ گیا کر اور جب قبر میں گئی تو کچھ دنوں کے بعد ان کی قبر کو بھی دور دیا اتنا اہدیات کیا شہادت کہ بچوں تک حضیت نہ پہنچے جو آپ سنتے رہتے جناب فیضہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ جب شہزادت اور میرا مولا آلی گھر میں نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ میری شہزادت ایک ہاتھ دیوار پر ایک ہاتھ پسلیوں ہٹیوں پہلو پہ رکھے چل رہی ہیں اس کے پہلے ان کی موجودگی میں میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر چل رہی تھی میں نے پوچھ لیا شہزادی کل شہزادوں کی موجودگی میں آپ دونوں ہاتھ چھوڑ کر دیرے دیرے چل رہی تھی آج کیا ہو گیا آج کچھ زیادہ درد ہو گیا آپ کے پہلوں میں کہ آج آپ نے دیوار کا ساتھ لے لیا کہا نہیں درد تو نہیں ہو رہا تھا لیکن میں چاہیتی تھی میرے بچے میری عزیت سے آگیا اللہ انہیں اس کی عزیت ہو ایسی ماں بس جب اس ماں اس دنیا سے چلی گئی اس کے بعد بھی ماں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور بس آئے پر اس کا سواب میراج فاطمہ مرہومہ کو پہنچاتے ہوئے بات کو تباہم کر اللہ ان کی مغفرت ہے کہ بس چند جملے کہ یہ ماں پسولیوں کو سنبھالے ہوئے کربلا تک پہنچ گئی یہ لال میں تجھے کیسے تنہاں چھوڑو اگر پورا گھر جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر تو ماں بھی قبر کے پاس نہیں زینب جیسی بھی بھائی سے آکے کہہ رہے بھائیہ کیا ممکن ہے کہ میرا خیمہ بدل دیجئے کہ بہن کیا ہوا آجی آئی کیا ہوا کہ جب سے میں خیمے میں گئی ہوں خیمے کی پس سے ایک رونے کی آواز آ رہی ہے جسے میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں بس اتنی سی بات کہا یہ کوئی اور نہیں میری ماں برابر آپ رواہ سنتے ہیں یہ میری ماں جو مدینہ چھوڑ گئے میرے ساتھ آئی ہیں بس عربہ بیزہ آخر جملہ اور بات تمام کہ جب شمر ملعون گرفتار ہو کے مختار کے دربار میں آیا مختار نے کہ اب اپنی زبان سے بتا کہ تُو نے کربلا میں کتنے مسائب دائے کہا حاکم جانتا تو پوچھتا کیوں ہے کہا نہیں اپنی زبان سے بتا اس نے بتانا شروع کر دیا کہتے کہتے تاخیر ہو گئی کہا میں نے خیمہ جلانے کا حکم دیا میں نے سکینہ کو تماشے ماری میں نے زینب کی چادر ہوتا رہی میں تازیانت بہت جب دیر ہونے لگی تو مختار نے کہا اب تُو رک جا تیرے ظلم کی طویل فیرش تھے رک جا اب تُو سمیل کے اتنا بتا دے کہ وہ کون سا ظلم تھا جسے انجام دینے میں تجھے خود مشکل ہو خود دشواری ہو بس تجھے خود دشواری ہو ہو کہ حاکم کیا پوچھتا ہے سارا کام میرے لئے رہا سام تھا ایک بڑا مشکل عمل تھا کہا جب میں حسین کی طرف آگے بہا خنجل لے کر تو میں باقاعدہ محسوس کر رہا تھا کوئی بھی گردن سنی پٹ کر گئے آئی میرے لال کی خط کیا ہے بھئے سندا تھا مختار دے سرو سیدھا اے ظالم وہ کوئی یار نہیں میرے آقا حسین کی ماں فاطمہ زیرا کربلا کی سرزمین ہم عرآن لہ لہ لقو مز زیر مز عین لاللہ و عین ایلیه راجعون غرزا بقضاء وتسلیم للمر حضرات اقبار پھر سورہ الفاتحة مرحوم محراج فاطمہ مطلی مہدی مرحوم کی روح کو حصال فرمات مرحوم مرحوم انجمن معتمی سنگز زینو العبا سے غزارے سے منواخانی وحسین سنے کو فراز انجام دے انجمن معتمی سنگز زینو العبا کے صحیح بیاد جراب علی صاحب سے غزارے سے منواخانی وحسین سنے کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تمہیں حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہاں 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہاں اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالینا ہے ابھی تو جانا ہے تمہیں دامن جو آگے لگنے پر خلاسہ دینا ہے اس کو ہر ایک کم آجے پر کچھ اور روز سکینہ کچھ اور روز سکینہ کپالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی پر آئے جائیں گے آفا سکے سبھی تم پر تمہیں میں سو بین کے جاؤں بابی دے مجھ پر اسے بھی آگے اسے تم کو نکالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی جوان کے سینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی پر آئے جائیں گے آفا سکے سبھی تم پر تمہیں میں سو بین کے جاؤں بابی دے مجھ پر اسے بھی آگے اسے تم کو نکالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب سامالنا ہے ابھی پر آئے جائیں حسینؑ پر زیناب روانے اب سے تمہارے ہمارا گئے زیناب کہ خود کو غازی کے پہلے میں ڈالنا ہے ابھی تمہیں حسینؑ کو جیناب محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ حضرات